اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ انجینئر اکاؤنٹ یہ بننا ہے یہ ختم ہو جائے گا تو بیٹا ایک چیز ذہن میں رکھیں آپ کہ اس بات سے تو میں اگری کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کی فریسٹریشن ہے نا پڑھائی سے یہ بالکل جینول ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرنٹ ایڈیوکیشن سسٹم ہے یہ انگریز ایک ایسا نظام پیچھے چھوڑ کے گیا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں حکم کیا دیا ہے اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اللہ کی نماز پڑھو اور جب زہر کی نماز کا وقت ہو جائے تو ایک خاص ٹائم فریم ہے اس کے اندر اندر نماز ادا کرنی ہے اثر ایک خاص ٹائم کے اندر ادا کرنی ہے مغرب ایک خاص ٹائم کے اندر ادا کرنی ہے عشاء ایک خاص ٹائم کے اندر ادا کرنی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ عشاء دوپیر میں پڑھ لیں اور جو ہے وہ زہر جو ہے وہ جا کے رات میں پڑھ رہے ہوں یا پھر تین چار پانچ اکٹھی پڑھ لیں دن میں ایک ہی دفعہ پڑھ لیں نہیں یہ ڈسپلن ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو بنایا اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں اس کی عبادت کریں اس کے آگے جھکیں صرف اللہ تعالیٰ کو الہ مانیں اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور جو قوانین اور اصول اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں ان کی پیر بھی کریں تو اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے تو یہ جو آپ نے لکھا ہے نا کہ انگریزوں والی تعلیم تو یہ انگریزوں والی تعلیم یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ یہ آپ کو ڈسپلن وہ سکھاتا ہے یعنی کہ بندوں کو بندوں کا ایک غلام بنا رہا ہوتا ہے نماز تو آپ نے پڑھنی ہوتی ہے سات سال کی عمر میں اسلام میں ہے کہ سکھایا جائے بچوں کو نماز اور دس سال کا اگر ہو جائے تو اس کے بعد تھوڑی سی سرزنش بھی بچے کی کر سکتے ہیں ان کے نماز وہ پڑھے لیکن یہ سسٹم کیا کہتا ہے کہ ڈھائی سال کا بچہ ہو سکول میں داخل کرات ہو تین سال کا پانچ سال کا بچہ ہو اور اس کے بعد ساڑے چھے بجے سات بجے بچہ جو ہے وہ ایک بالکل پریسائز ٹائم پہ پہنچ رہا ہو اور دو بجے چھٹی کر رہا ہو ایک خاص ٹائم فریم کے اندر وہ رہے اور صبح صبح جیسے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ ہاتھ باندھ کر صفحے باندھ کر اللہ کے آگے کھڑے ہوں اس طرح وہ صفحے باندھ کر صبح صبح جو ہے وہ سردی گرمی میں کھڑے ہو جائیں ایک طرح کا لباس پہنے گلے میں ٹائی ڈال لیں اور اس کیپیٹلزم کی مشین کی پیئے بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں تین سال کے بچے کو اے بی سی سے شروع کریں اور سولہ سترہ اٹھارہ سال تک وہ اسی پروسس میں پیستا رہے اور اس کے بعد اسے پندرہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار کی نوکری مل جائے تو یہ جو ایڈوکیشن سسٹم ہے یہ ایک ٹول ہے آپریشن کا جو اندریس چھوڑ کر گیا ایڈوکیشن سسٹم کی بات کر رہا ہوں ایڈوکیشن کی بات نہیں کر رہا جہاں تک بات ہے ایڈوکیشن کی تو اسلام دراصل ہے ہی تعلیم کا نام ایڈوکیشن کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی کا پہلا ورڈ کیا آتا ہے اقرأ کہ پڑھئے اقرأ بسم ربک اللہ دی خلق اس رب کے نام سے پڑھئے جس نے آپ کو پیدا کیا لیکن یہ جو ایڈوکیشن ابھی دی جا رہی ہے پرابلم اس کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صرف نماز کا حکم نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ ایک مکمل دین تھا جس کے اندر زکاة کا نظام تھا کہ تمام لوگ زکاة دیتے تھے حکومت کو اور حکومت یا خلیفہ وقت اس زکاة کو عوام کی فلاو بیبوت کے لیے استعمال کرتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دیکھیں اس قدر اچھا اس کا ڈسپلن بنایا گیا کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی حکومت کی طرف سے وظیفہ دیا جاتا تھا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اس کی پرورش میں اس کی خوراک میں کوئی کمی کو تائی رہ جائے تو پھر اسلام نے نظام دیا حکومت کا اللہ تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں حکومت عطا کی پھر اسلام نے نظام دیا جو غریب ہیں بیوہ ہیں یتیم ہیں ان سب کے ساتھ اچھے برطاؤ کا پھر اسلام نے نظام دیا اپنے سیلف ڈیفنس کا کہ جب دشمن آپ کے پر حملہ کرے تو اس کے لیے اپنے گھوڑے اپنی ڈھالیں اپنی تلواریں تیار رکھو تو جو عبادات ہیں مذہب ہے مساجد ہیں یہ اسلام کا ایک سیکشن ہے اور ایکچول جو دین ہے وہ انکلوڈنگ عبادات ایک مکمل دین ہے جس کے اندر اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ بہترین ڈاکٹر ہوں جو لوگوں کیا علاج معالجہ دوائی یہ سارے معاملات اس لیے کر رہے ہوں کہ اللہ تعالی آپ سے راضی ہو آپ کسی سے اس وجہ سے پیسے نہ بھٹو رہے ہوں اس وجہ سے اس کو کوئی دوائی تجویز نہ کریں کہ آپ کو پیسے ملیں چاہے اس کا کتنا نقصان ہو تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہوں انجنئر ہوں سائنٹسٹ ہوں اکاؤنٹ ہوں فوجی ہوں انکر پرسن ہوں بزنس مین ہوں تاجر ہوں جو کچھ بھی ہوں آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھیں وما خلقت الجن والانساء اللہ لیا بدون ہر وقت آپ کے ذہن میں رہے کہ لین دین میں کسی کا حق نہیں مارنا ناب طول میں کمی نہیں کرنی چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنی ہے بڑوں کی عزت کرنی ہے یہ سارے کے سارے معاملات آپ کے ساتھ انکلوڈیڈ رہے اس کانٹیکس میں اب آپ سمجھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو سکولنگ کا سسٹم ہے یا مدارس کا سسٹم ہے دونوں کے دونوں up to the power نہیں ہیں up to the mark نہیں ہیں یہ دونوں کے دونوں سسٹم سکولنگ سسٹم ہے وہ صرف materialism کے اوپر فوکس کرتا ہے وہ ابلیس نے جیسے کہا ہے کہ یہ اناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دوں ساکنانِ عرش کی تمناوں کا خون کہ یہ materialism جو ہے نا اس نے انسانوں کو اس direction میں ڈال دیا ہے کہ جو ساکنانِ عرش یعنی رب العلہ رب العزت اور اس کے مقرب فرشتے جب انسان مسجودِ ملائک بن گیا تھا اللہ تعالی نے حکم دیا تھا کہ فرشتے انسان کو سجدہ تعظیمی کریں جو اس سے expectation تھی ساکنانِ عرش کی تمناوں کا خون تو یہ materialism جو ہے نا وہ جو ساری expectations انسان سے ہیں اس کو بالکل تحس نحس کرتا ہے تو یہ ہو گیا schooling system کا کہ یہ it's not up to the park یہ materialism کی طرف انسانوں کو لے کر چلا جاتا ہے اور جس سے انسانوں سے جو expectation ہے وہ یا انسان کا جو نہج ہے جس کے لئے وہ زمین پر بھیجا گیا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لئے اس سے انسان کو دور کرتا ہے لیکن ساتھ میں جو religious education کا system ہے وہ بھی religion کو compartmentalize کر رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے پیچھے کوئی bad intentions ہیں اس معاملے کو سنبھالتے سنبھالتے یہ دونوں چیزیں compartmentalize ہو گئی ہیں کہ دین مساجد تک اور مدارس تک محدود ہو کر رہ گیا ہے اور جو دنیا ہے وہ بالکل دنیا داروں کے حوالے ہو گئی ہے جب امام مہدی کی حکومت آئے گی یا اسلام میں صدارتی نظام پاکستان میں صدارتی یا خلافت کا نظام آئے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ صرف دین کی طرف ہی سارے چلے جائیں صرف مدارس ہی سارے ہو رہے ہیں اور صرف مزیدوں میں ہی جائے جائے تو پھر ڈاکٹر کہاں سے آئیں گے پھر علاج مالجہ کیسے ہوگا پھر defense اور strategic studies کون کرے گا اچھے tools اور الات اور لوگوں کی بہتری کے لیے devices اور tools کہاں سے آئیں گے ہوگا یہ کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اپس میں جو ان کا اصل نہج ہے اس فارم میں آ جائیں گی یعنی دین کیا ہے وہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ لین دین کے معاملات میں ناپ طول میں کمی بیشی نہ کریں دوسرے کا حق نہ ماریں اور جو کام بھی آپ کریں اس میں اللہ کے رضا ملہوزے خاطر رہے دین آپ کو یہ سکھاتا ہے اب آپ نے زندگی گزارنے کے لیے تجارت کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی ہے صحابہ نے تجارت کی ہے لین دین کے معاملات کی ہیں وہ بھی سنت ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے تو اب کیا ہوگا کہ business studies اور Islamic studies یہ سارے کی ساری actual form میں آ جائیں گی یہ اپس میں combine ہو جائیں گی آپ کو business اس context میں پڑھایا جائے گا کہ آپ نے انسانیت کی بہتری کے لیے کیسے کام کرنا ہے دوسروں کا خیال کیسے رکھنا ہے دوسروں کا حق نہیں ماننا آپ کو medical science اس context میں پڑھائی جائے گی کہ آپ نے کسی کو غلط دوائی تجریز نہیں کرنی وہ آج کل جو عام چلا ہوئے جو pharmaceutical companies ہیں ان سے commission لے کر آپ نے زبردستی لوگوں کو غلط قسم کی دوائیاں نہیں advise کرنی جیسے کہ بہت زیادہ ہر طرح ہی آپ کو پتا ہے hospitals میں ہر جگہ آئے دھندہ چلا ہوئے کہ جہاں پہ females کا ہماری ماں و بہنوں کا معاملہ ہوتا ہے normal delivery case ہوتا ہے اور اس کو زبردستی جو ہے وہ cesarian کر دیے جاتا ہے تاکہ اس کو زیادہ charge کیا جا سکے ہر طرف ایک abuse کا معاملہ ہے ہوگا کیا کہ پڑھائی آپ کو medical science جائے گی پڑھائی آپ کو engineering جائے گی chemical science جائے گی accounting commerce ہر چیز آپ پڑھیں گے لیکن اس کا context pretext جو ہے وہ Islamic point of view ہوگا کہ جو انسانیت کی بھلائی کا pretext ہے انسانیت کی اور انسانیت بھی اور even جانوروں کے ساتھ اور ہر کسی کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا اسلام سکھاتا ہے اس context میں آپ پہ یہ ساری چیزیں پڑھیں گے اور اس کو operation کا tool نہیں بنایا جائے گا creativity کے form میں اس کو سامنے لائے جائے گا کہ اسلام آپ کو آپ کے ساتھ اس قدر نرمی کرتا ہے کہ اگر آپ صبح کے وقت میں سوئے رہے گئے ہیں تو اب جب مرضی اٹھ کر فجر کی نماز یعنی جب آپ کی آنکھ کھلے زوال سے پہلے پہلے ہو تو آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو وہ قضاء کنسیرر نہیں ہوگی آپ فجر کی نماز ہی پڑھ رہے ہوگے تو اسلام تو اس قدر نرمی کرتا ہے کہ سوئے کے اوپر سے تو کلم اٹھا لیا جاتا ہے اس کے اوپر اس کے عمال نہیں لکھے جا رہے ہوتے تو اگر حتیٰ کہ فجر کی نماز میں بھی وہ سویا رہ گیا اس کی آنکھ نہیں کھل سکی تو وہ اتنی اس کو ڈھیل ہے کہ جب اس کی آنکھ کھلے زوال سے پہلے پہلے وہ فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے تو اسی طرح جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں بھی انسانوں کا غلام نہیں بنایا جائے گا بچوں کو ازادی سکھائے جائے گی صرف اللہ تعالیٰ کا غلام بنایا جائے گا اور اتنی فریڈم دی جائے گی کہ وہ اپریسٹ نہ فیل کریں ڈپریسٹ نہ فیل کریں وہ شوک سے پڑھیں گے جو ایجوکیشن ہے وہ ان کا ایک شوک ہوگا اور وہ اس انداز میں انہیں پڑھائی جائے گی کہ بچے جو ہیں وہ پریشان نہیں ہوں گے